کسی نے پوچھا مجھے زندگی کا سبق دیں برمایے زندگی کا سبق یہ ہے جب فارق ہوا کر عدالت جا کے بیٹھا کر کچہری میں اور جب فرصت ملی کسی طبیب کے پاس معالج کے پاس ڈاکٹر حکیم کے پاس جا کے بیٹھا کر اور جب فرصت ملے کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھا کر کہا تین نصیحت کی ہیں ان تینوں کا راز بھی بتا دیں کہا عدالت کچہری میں جا کے بیٹھے گا تو احساس ہوگا کہ مجھے زندگی میں اعتدال درگزر کرنا چاہیے اگر اعتدال درگزر نہ کیا ساری عمر مقدمات میں لگ جائے گی اور اگر طبیب کے پاس معالج کے پاس جا کے بیٹھے گا تو پتہ چلے گا مجھے غزاؤں میں اپنی زندگی میں اعتدال کرنی چاہیے اگر میں نے اعتدال نہ کیا تو پھر میں ڈاکٹر حکیموں معالج کے چکر لگاؤں گا جو کہ شیخ نے فرمایا غزاؤں میں اعتدال اور کہا کہ آپ اللہ والوں کی فرمایا اللہ والوں کی صحبت ایسی ہے جیسے اتر کی دکان ہے اتر کی دکان میں چلو اتر نہیں ملے گا خوشبو ملے گی لوہار کی دکان میں آگ نہیں ملے گی تو چنگاریاں ضرور مل جائیں گی اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑے رکھ کونو معصدقین اور اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے کیے رکھ چاہے طبیعت میں آئے نہ آئے سمجھ آئے نہ آئے مزاج ساتھ دے نہ دے انسانی مزاج میں کچھ چیز ہو یا نہ ہو اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے کیے رکھ حوالے کیے رکھ کچھ آئے نہ ہوں ہم کچھ shooter چھ Jahres کچھ